الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ ہمارے بریلوے بھائیوں کا ایک بار پھر سے دعویٰ مٹی میں مل گیا انہوں نے دعویٰ کا رکھا تھا کہ کئی سالوں سے ہمارے بابا جی نا دربار کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگایا تھا جب محاکمہ انار والے وہ پکی نہر بنانے کے لیے اس درخت کو اکھالنے لگے تو کرینیں جو ہے نا جواب دے گئیں لا جواب ہوئی ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئیں جب یہ دعویٰ بریلویوں نے کیا تو وہاں پر اہلِ حدیث بھی موجود تو انہوں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا بریلویوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایک لاکھ روپیہ انعام بھی دیں گے اور ساتھ مسئلک بھی قبول کریں گے اور اہلِ حدیثوں نے کہا ہم مسئلک قبول کریں گے بریلویوں کا اگر ہم درفت نہ اکار سکے میرے بزرگ نے بابا جی باہر سرکار رحمت اللہ لائے انہوں تقریباً پنکتالی سال ہو گئے نے اس دنیا کو پردہ فرمائے آنڈی آئی ہے اے درخت تے جڑا اے نا اپنے حتنا لائے انہوں پینتی سال ہو گئے نے آنڈی ناڑے گریہ ہے اے درخت ناوے علا میکمہ نیر دی ملکیتے میکمہ نیر نے اٹھاندی بھی کوشی کی تی ہے لیکن اٹھایا نہیں گیا نیر پکی بن رہی ہے انگریز آنڈے سنجی کرینہ لائے کے کرین پٹھی ہو جاندی سی ناکمہ نار دیا کرینہ اسے بے بس ہو گئی انہوں نے نار نہیں پٹھی پچھو منار پٹھی گئی ہے اگو منار پٹھی گئی ہے آپ دے آتے جی جی تے سکھلوٹے ہیں آئی تھے نار پٹھی جانی سی لیکن بابا جی رحمت اللہ لائے نے نار نہیں پٹھن دی تی بابا جی اس درخت مو نہیں ہٹا ہم دندے میں مبالا کیتا ہے بلکہ چیلنگ کیتا ہے انہوں کامیاب ہو جانے میں انہوں لیکھ ربیاں بھی دیا جاتے اہل احدیس بھی ہو جانے تو ہو جائے مقابلہ ساڑھا انشاءاللہ تعالی بورو من اے صرف اسلائی مبالا ہے یا اسیب ریل بھی ہو جانگے یا اے اہل احدیس ہو جانگے یا کیا سٹائل ہے یا یا کیا سٹائل ہے یا جیڑا اللہ نو بانگا ہے وہ اللہ نو کیدہ رکھے یا بیس کو کیدہ رکھے پولتے رکھے دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے اللہ تعالی نے حق مسئلہ کہلے حدیث حق نو فتح دیتی ہے جیڑی ساڑھی بہت ہوئی سی انشاءاللہ تعالی اللہ نے افسانو فتح دیتی ہے عظام اٹھ پوڑ دیتا ہے اور باجوا صاحب انشاءاللہ تعالی پورے پہین ہے میں انہوں کو امید کرنا ہاں جیڑی انہوں ساڑے زبان کیتی ہے اے ساری دنیا نے سامنے مسئل کے حق دال کرنے گئے انشاءاللہ اللہ تعالی نے مسئل کے حق نو فتح دا دیتی ہے انشاءاللہ کیا اتنا براہ میں مان اچھا یہ میں کل کیتا ہے دوسرا دی سے مطلبہ کیتا ہے انہ نے پاڑ دینا اللہ حدیث اللہ حدیث راب انہ نے مسجد ہے کیا میں کوئی کل نہیں کیتی بات انہوں نے چھوڑے آب آج ہے ٹھیک لیکن میں مطلبہ آپ نے دیل دیتی تو سارے رال کے اہل حدیث اس درخت کو کاٹ کے لوڈ کر دیا اس وقت بریلویوں کا جو دعویہ تھا وہ تو مٹی میں مل گیا اس وقت جو بریلوی بنا ہوا تھا جس نے چیلنج دیا تھا وہ اسی وقت موں پہ مکر گیا حقیقت بھائیو یہ ہے کہ ہر ایک دربار کے ساتھ نہ جھوٹ بنا کے نہ منصوب کیا ہوتا ہے ان لوگوں نے جب ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ڈھر جاؤ اپنے رف سے اللہ کے نیک بندوں کی طرف تم جھوٹ نہ منصوب کرو یا ہم جب دلیل ان سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں آگے سے تم اللہ کے نیک بندوں کے منکر ہو اور ان کی توہین کرتے ہو اصل بات تو یہ ہے کہ توہین کرنے والے اللہ کے نیک بندوں کی طرف جھوٹ منصوب کرنے والے تو یہی ظالم لوگ ہیں اپنی طرف سے جھوٹی کہانی بنا کے اللہ کے نیک بندوں کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اور جو لوگ ان سے دلیل مانگیں یا ان کا انکار کریں تو آگے سے ان پر فتوے لگاتے ہیں